اللہ الرحمن الرحیم میری طرف صاحبنا اسلام علیکم دناب جسی جڑے ورکنگ کمیٹی یہاں ساڑے بانی اوورسیز فونڈیشن چودری امجد علی صاحب بھی مجود ہیں اور ساڑے جڑے مستری ادرادنا بھی مجود ہیں وہ اس واسطے مجود ہیں کہ بارشاہ جنیاں تین چار دن رہی ہیں ادھے وچ پانی نے اپنے رستے بنائے ہیں اسی پیپ آن رڈی لیا کر رکھے سی اس سے انتظار بھی چکے جس وقت تو ہی کوئی پانی اپنا رستہ بنائے دا اس جگہ دے پیپ نسبتے جاندے یا لائے جاندے لہذا آج اس واسطے سے سارے کٹھے ہوئے ہیں اور صبح چھے وجہ دے چودری ارشد علی مبر صاحب بھی کر رہے ہیں اسی تو خیر آٹھ بجے آئے ہیں میں ارشد علی نیکوی صاحب اور ساڑے بانی میں پہنچ گئے لیں بارہ لیا کہ ساڑا کام شروع ہے اور تسری تھوڑا دیکھ سکتے ہو اور انشاءاللہ اس کام دو دن بعد مکمل کر لیا جائے تھا ایتھے پیپ لائے جاندے جی ایتھے پیپ لائے جاندے تو اس دیکھ سکتے ہو کسنا کسنا پانی نے جگہ بنائی ہے سی بھلا ساڑی دوار نہیں تلہا دکھنا کوئی لکھ ساڑا نہیں پہنچ گئے اور انشاءاللہ پہنچ گئے لگا کیونکہ دوار دکھے لگے لیکن اسی پیپ نسب کر کے انشاءاللہ کتنی جگہ دے لانے جی چار جگہ دے لگا ہے چار جگہ دے لگا ہے چار جگہ دے لگا ہے چار ہی پیپے اگر مزید بھول تو یہ دی بعد بھی لیا جاندے بچہ اور لیا ہے پانی دے سی دیکھاں دے باہوں کدر جاندے کدر پانی اپنا دستہ بنام دے اس ساتھ پانی کردے لگا ہے پہلا چھلے بیٹ بنایا جا رہا ہے پہلا پیپ پایا ہے اسی پیپ دے ساڑا دے بگری پاوے دے دوار بناوے دے مہار بنا بانے جسرہ پانی بانے جانتے ہیں تاکہ اندہ نقصان نہ ہوئے برحال اللہ بھی بالتے سے نہیں کرتے لیکن آج اس سے بات تفہل کرتے ہیں شوال ہو جا جزاک اللہ جی بہت شکریہ ورکن کمیٹی دا اے جناب ساڑے مستری سے بہت لگے ہیں جزاکت علی صاحب نے جسرہ میں انہوں نے کئی دید اپنا کام چھڑ کے آجان دے اللہ تعالیٰ نے جزا دے مڈیان جزا دے کیونکہ ساڑا کام ایسی کرنا باردو کسی آکے کرنا نہیں ساڑا پینڈا ساڑی دمیں داری ہے انشاءاللہ اے سرسلہ جاری رہے جسے بھی ضرورت بسوط ہوئی بہت شکریہ جزاکت علی